بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو اب ہم پڑھیں گے ڈیفرنس بٹوین ایسی ایف ایسی ایف اور آیسی ایف میں کیا بیسک ڈیفرنسز ہیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایسی ایف اور آیسی ایف دونوں ہی آئینک سولیشن ہیں تو ان میں جو ڈیفرنسز ہوگے وہ ان کے آئینک کمپوزیشن میں ہی ہوں گے تو ایسی ایف کے اندر بیسیکلی جو زیادہ پورشن ہے وہ سوڈیم، کلورائیڈ آئین، سوڈیم آئین، بیکاربونیٹ آئین اور اس میں ایکسکریٹیڈ یعنی سیل سے نکلی ہوئی سی او ٹو موجود ہوتی ہے اور آئیسی ایف کا اگر ہم دیکھیں تو اس میں پوٹیشیم، مگنیشیم اور فوسفیٹ جو آئین سے وہ زیادہ پایا جاتے ہیں اب اور جو ان کا بیسک ڈیفرنسز ہے کہ ایسی ایف کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے یعنی ایسی ایف کا جو مٹیریل ایکسچینج ہوتا ہے اگر ایسی ایف کو کچھ اپنے سے الہدہ کرنا ہوتا ہے تو وہ بلڈ سرکیولیشن کے ذریعے الہدہ کرتا ہے اور اگر کوئی چیز رکائر ہوتی ہے اسے تو وہ بلڈ سرکیولیشن سے ہی لیتا ہے اور ایسی ایف میں کیسے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیل میمبرین کے طرح یعنی سیل کے اندر جو ویسپ پروڈکٹس ہیں وہ ایسی ایف سے نکل کے سیل میمبرین کو کروس کر کے آ جائیں گے ایسی ایف میں ٹھیک ہے اور جو سیل کو چیزیں رکائر ہوں گی وہ ایسی ایف سے آ جائیں گی سیل میمبرین سے ٹرانسپورٹ ہو کے ایسی ایف میں ٹھیک ہے اب ایسی ایف سے ایسی ایف میں آنے کے بعد وہ دوبارہ سرکیولیشن میں شامل ہوں گے اور اگر سی او ٹو ہے تو یہ چلا جائے گا لنگس کی طرف ٹھیک ہے اور اگر یورینری ویسپ پروڈکٹس ہیں یوریا کرٹینین وغیرہ ہیں تو وہ چلے جائیں گے کرٹینین یا رینل سسٹم کی طرف تو یہ ان کا میجر ڈیفرنس ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی ایسی ایف کے جو دو پورشن تھے یعنی انٹرسٹیشل فلوڈ اور پلازما تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں ان کا بیسک جو کونسپٹ ہے جو انٹرسٹیشل فلوڈ ہے یہ ان بیٹوین سیلز ہوتا ہے یہ ایسی ایف کا ہی پارٹ ہے جو ان بیٹوین سیلز ہے اور پلازما یہ بھی ایسی ایف کا پارٹ ہے جو کہ صرف بلڈ کے اندر والا پایا جاتا ہے یعنی بلڈ کے اندر جو ایسی ایف کا پورشن ہوگا اسے ہم پلازما کہیں گے اور جو دو سیلز کے بیچ ہے اسے ہم انٹرسٹیشل فلوڈ کہیں گے اگر اس کو میں ڈراغ کر کے دکھاؤں تو یہ ہیں اگر ہمارے دو سیل ساتھ میں یہاں سے گزر رہی ہے ایک بلڈ ویزل ٹھیک ہے اب یہ ہے انوائرمنٹ انٹرنل انوائرمنٹ ہمیں پتا ہے کہ سیل کے آوٹر والے ایریا کو ہم کہتے ہیں کیا ایسی ایف اب ایسی ایف کے ہم نے دو پورشن پڑھے تو انٹرسٹیشل فلوڈ کہاں پر ہوگا یہ جو موجود ہے ان بیٹین ٹو سیلز سیلز کے درمیان والا جو بھی پورشن ہے ہم اسے انٹرسٹیشل فلوڈ کہیں گے اور یہاں پر جو بلڈ گزر رہا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمیں پتا ہے کہ پلازما ہوتا ہے اب یہ جو پلازما ہے یہ بھی ایسی ایف کا پارٹ ہے لیکن یہ بلڈ کے اندر ہمیں ملے گا اور جو سیلز کے بیٹوین ملے گا یہ ہمیں ملے گا انٹرسٹیشل فلوڈ ہوپ کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو بیسک سمجھ میں آئے ہوں گی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا